نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ شانڈلے بات کریں گے چین کی چین کی چاہت کیا ہے اس کی جانکاری ہر کسی کو ہے شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا دیش ہو جو چین کی چالباجیوں سے اچھوٹا ہو وستاروادی چین کب کس دیش کی زمین پر اپنی نظریں گڑا دے اس کا اندازہ لگا پانا بھی مشکل ہے حال پھل حال چین نے چوالیس سال بعد سمندر میں آئی سی بی ایم مسائل انٹر کانٹینینٹل پیلیسٹک مسائل کا پرکشن کیا ہے یہ ٹیسٹ پرشانت مہا ساغر میں کیا گیا مسائل نے ہجاروں کلومیٹر کا سفر تینکر اپنے ندھارت لکشے کو حاصل کیا چینی رکشا منترالے کے مطابق راکٹ فورس نے پرشانت مہا ساغر میں آئی سی بی ایم مسائل لانچ کیا اس آئی سی بی ایم مسائل پر ڈمی وار ہیڈ لگا تھا مسائل اسی سمدری چھیتر میں گری جہاں امید تھی یہ لانچ ہمارے سالانپ پرکشن ابھیاس کا حصہ تھا یہ لانچ انتراشتری کانونوں کے انروپ ہے کسی بھی دیش کی اور سے اسے ٹارگیٹ نہیں کیا گیا تھا اب چین کی صفائی کی وجہ وہ سوال ہے جو اس ٹیسٹ کے بعد اٹھنے لگے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کی کیا یہ مسائل امیرکا پر داگی گئی تھی یا پھر یہ مہج امیرکا کو چین کی چیتاؤں نہیں تھی ان سلکتے سوالوں کی دو بڑی وجہ ہے چین کا ٹیسٹ سے پہلے کسی دیش کو جانکاری نہیں دینا 1980 کے بعد چین کا انتراشتری سمدری سیما میں پہلا آئی سی بی ایم ٹیسٹ the result چین نے انٹرنیشنل وارٹر میں آخری بار 1980 میں ٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد چین نے کبھی آئی سی بی ایم مسائل کی ٹیسٹنگ سمندر میں نہیں کی وہی دعویٰ ہے کہ چین نے ٹیسٹ کی جانکاری کسی بھی دیش کو نہیں دی حالانکہ چین کا دعویٰ ہے کہ جیپین کو اس ٹیسٹ کو لے کر نوٹس بھیجا گیا تھا لیکن جیپین نے کسی بھی نوٹس کے ملنے سے ساف ساف انکار کر دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں چین نے یہ بھی ساف نہیں کیا ہے کہ اس نے جس انٹرکانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ کیا وہ کونزی مسائل تھی اور نہ ہی یہ ساف کیا ہے کہ اس نے کتنی دوری تینکی دوسری طرف تائیوان تناؤ اور سنکا کو دویپ پر ویوات کے بیچ اس خبر کو اور بھی بل ملتا ہے کیونکہ چین جیپین کے رشتے چنتا جنک ستھتی میں پہنچ گئے ہیں دوسرے ورلڈ وار کے بعد سے شانتی کی طرف بڑھے اس دیش نے ایک بار پھر اپنی سرکشہ کو لے کر خزانہ کھول دیا ہے جیپین نے سال دوہجہ چوبیس کے بجٹ میں رکشہ کے لیے بڑی راشی کا اونٹن کیا ہے جس کے بعد چین باوکھلا گیا جیپین نے ایف 35 لڑاکو ویوان اور ٹوم ہوک مسائل کو لے کر بھی بڑی پلاننگ بھی کی ہے اس کے ساتھ ہی جیپین اپنی نو سینہ کو بھی مضبوط کر رہا ہے ان اس ثتیوں کے بیچ جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین کسی بھی سمیں جیپین پر حملہ کر سکتا ہے ساتھ ہی امریکی انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے وارسٹ ریسرچر ڈان بلو منتھول کا کہنا ہے کہ یہ خطرہ صرف جیپین ہی نہیں بلکہ امریکہ پر بھی ہے چین کسی بھی سمیں جیپین اور امریکہ کے سینے اڈوں پر مسائلوں کی بارش کر سکتا ہے اب ان خبروں کے بیچ ایک بات تو تین ہے کہ چین آنے والے سمیں میں کچھ ایسا ضرور کر سکتا ہے جس کی وجہ سے دنیا ایک اور یدھ کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے جس کا خامیازہ سب ہی دیشوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ دنیا میں دو مورچوں پر یدھ پہلے سے ہی جاری ہے جس نے ابھی تک تھمنے کا نام بھی نہیں لیا موسیقی موسیقی موسیقی